سمسکر ساتھیوں آج ہم بات کرنے والے ہیں کوپی رائٹ کلیم کے بارے میں کوپی رائٹ کلیم آنے کے بعد یوزولی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ویڈیوز ہیں جو نئے ہم ڈال لگتے ہیں وہ بھی ڈاؤن لگتے ہیں تو یہ ان کے ویوز ڈاؤن کیوں ہم لگتے ہیں اس کا ریزن تو یوٹیوب بھی کچھ نہیں پتاتا جب آپ ان سے بات کریں گے تو یہ کہیں گے کہ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ کچھ ٹائم کا تھا اور جو ویڈیو ہے آپ کا پرٹیکولر اسی کے گھر میں ایک پرابلم ہوگی پر جاہاں تر جب میں نے سرچ کیا دیکھا تو میں نے سب میں یہی دیکھا کہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کے بھی ویڈیوز پہ ایک بار کوپی رائٹ کلیم آگیا اگر تو آفٹر دیٹ ان کے جو ادر ویڈیوز ہیں ان میں بھی ویوز آنا ڈاؤن ہو جاتے ہیں ویوز آنا ڈاؤن ہو جاتے ہیں اب اس کو صحیح کیا جائے تو صحیح کرنے کے طریقہ اگر میں نے اس کو اندر یوٹیوب پہ گوگل پہ سب جگہ دھونڈا تو مجھے پتا لگا کہ ایسے سائم پہ یہ آپ کا ایک ایسا ٹائم ہے اس سائم پہ یوٹیوب میں جب آپ کا ڈاؤن کر دیا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کریں زیادہ زیادہ ویڈیو اپلوڈ کریں آپ زیادہ زیادہ کمیونٹی پوشٹ ڈالیں کمیونٹی پوشٹ ڈالیں آپ زیادہ زیادہ آپ اپنے شورٹس ڈالیں جسے کی آپ کے ریچ بڑھنے لگیں پر اس میں جو اگر نورمل ہی اپنے دیکھیں تو یوزولی یہ جو ہے سیون ٹو ٹین ڈیز کا ایک پیریڈ ہوتا ہے کوپیریٹ کلیم کے بعد میں جس کے اندر آپ کے ویڈیوز جو ہے نورمل ہی ہونے لگ جاتے ہیں مطلب کی ساتھ سے دس دن آپ کو پریشانی جھیلنے ہی پڑے گی اور اس ٹائم پہ آپ جتنے زیادہ ویڈیوز ڈالیں گے اتنی جلدی آپ کی ریچ بھی بڑھنے کی کیپابیلٹیز آپ کے چینل کی بڑھے گی آپ کی ریچ بڑھے گی آپ ہو سکتا ہے ساتھ سے دس دن سے پہلے ہی اپنے چینل کو نورملائز کر پائیں پر یوزولی جو میں نے پڑھا ہے جوگل پہ دیکھا ہے لوگوں کے ویڈیوز دیکھیں ہیں اس کے بعد مجھے ایک بات سمجھ میں آگئی ہے کہ سیون ٹو ٹین ڈیز کا تو آپ کو پیریڈ ایسا رہے گا اس کے اندر آپ کے ویڈیوز پر ویو کم ہی رہیں گے اور یوٹیوب کے بارے میں کوئی کلیم بھی نہیں کرتا ہے کہ ہم لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں بٹ ایسا دیکھا گیا ہے لوگوں کے ویڈیوز میں لوگوں سے جب میں نے کمنٹ کی ہے لوگوں سے بات کی اور یوٹیوبر سے تو انہوں نے یہی بتایا کہ اس میں ایسا ہی ہوتا ہے اگر ایک بھی کوپیریٹ کلیم آتا ہے تو ساتھ سے دس دن کا ٹائم لگتا ہے آپ کے ویڈیوز کو نورملائز ہونے میں آپ کے ویوز کو نورملائز ہونے میں آپ کی ریچ کو نورملائز ہونے میں کیونکہ یہ ریچ کہیں نہ کہیں ایفیکٹ کرتی ہے یوٹیوب آپ کے چینل کو کہیں نہ کہیں ایفیکٹ کرتا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں ڈاؤن کر دیتا ہے بٹ اس کا کبھی کوئی بھی یوٹیوب اس کا کوئی سولیشن نہیں بتاتا ہے بس اس کے اندر یہ ہے کہ لوگوں کے ایکسپیرینس سے ہم لوگ سیکھ سکتے ہیں اور ایکسپیرینس سے ہی پتہ لگا ہے کہ ساتھ سے دس دن کا آپ کو ویٹ کرنا ہی پڑے گا اور اس ٹائم پہ آپ جتنے زیادہ ایفورٹ دیں گے اپنے چینل کے لیے اتنا زیادہ اچھا ہوگا آپ کے لیے اگر آپ کو میرے چینل سے پسند آیا ہو تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا تینکیو